ہنڈیٹ ڈیز کا ایجنڈا سو دن کا ٹارگٹ پردھان منطری نریندر موڈی نے کیبینیٹ کی دوسری ہی میٹنگ میں اپنے منطریوں کو بتا دیا ہے کہ انہیں کرنا ہے صرف کام وہ بھی ذمہ داری اور سمی سیما کے ساتھ اس لئے موڈی نے ہر منطری سے مانگا ہے ان کے منطرالے کے سو دن کا ایجنڈا ساتھ ہی پردھان منطری نے اپنی ٹیم کو دیئے ہیں تین موڈی منطر شام چار بجے کے بلٹن میں ہم موڈی کے اسی سو دن کے ایجنڈے پر بات کریں گے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے کہ دیش کی جنتہ موڈی سرکار سے کیا چاہتی ہے پردھان منطری نریندر موڈی کو احساس ہے کہ جس جنتہ نے دس سال کے کانگریس شاسن کو ہوا کی طرح اڑا کر فک دیا وہ اس نئی سرکار سے کتنی زیادہ امیدیں کر رہی ہے اس لئے کیبینیٹ کی دوسری میٹنگ میں ہی موڈی نے سبھی منطریوں کو سو دن کا ایجنڈہ تیہ کرنے کا سخت نردیش دیا ہے موڈی نے اپنے منطریوں سے پوچھا ہے کہ وہ بتائیں کہ اگلے سو دن میں وہ کیا کیا کرنے والے ہیں ان کے پاس کیا یوجنا ہے اور ان یوجناوں کو وہ کیسے لاغو کریں گے ساتھ ہی دیئے ہیں تین گرو منطر گورنس ڈیلیوری اور ایمپلیمنٹیشن میرے پاس پیدا مسٹری تھے میرے پاس کتنی زیادہ پسیلی اور چیز ہی میرے پاسکت کتنی diamond ایک بای ڈیلیوری اور اپنیس وہی ایمپلیگیت کا اید ہے جو ہمانے کچھ گرام جو ہمانے کچھ گرام میرے کمینی کے لئے ایفیش نیز ہمانے دیکھنے Styوٹ ایمپلیے براکتنگ اور ممہنے دیلیوری بردان منٹری نے یہ وشے بھی کہا ہے پہلا سو جن میں ہر ایک منٹری اپنا اپنا تائن ٹائن تیبل تائے کرے پرادمکرہ کیا ہونہ چاہیے پریارٹی اور جو اسیوز پرانا سرکار کے کارن سے ہو اور بھی کارن ہو اس کو پریاریٹی دے کے طرح اس کا سمادھان کرنے کے پریاریٹس کرنا چاہیے then he also suggested that the representation or the proposals that have come from states they should not be kept pending for long they should be addressed on priorities because the prime minister's stress have been from the day one is that to take the states along with the center a real federal system wherein both should feel that they are the stakeholders تو پردان منتی نریندر مودی نے اپنے منتریوں کو سو دن کا ایجنڈا اور ٹارگٹ فکس کرنے کو کہا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جنتہ کی اپکشائیں اور امیدیں بہت زیادہ اس لئے صرف اور صرف کام پر ہمیں دھیان دینا ہے سوال ہے کہ آخر نریندر مودی سے دیش کی جنتہ چاہتی کیا ہے مہنگائی پر کابو مہلاؤں کی سرکشہ یہ وہ تمام مددیں ہیں جسے بی جے پی نے چناؤں پر چار کے دوران خوب اٹھایا بھی تھا روزگار کے نئے موقع دیے جائیں لوگوں کو رشوت خوری پر لگام لگے یعنی کہ برشتہ چار پر انکش لگے جواب دے ہو افسر افسر اپنی جواب دے ہی سے بھاگ نہ پائیں پریابت بجلی پانی یعنی کہ لوگوں کو ملبوس ودھائیں ملیں جس کے لئے وہ لگاتار ترستے ہیں پریابت بجلی پانی ان کو مہیا کرائی جائے یہ وہ مددیں ہیں جو جنتہ چاہتی ہے کہ موڈی سرکار سب سے پہلے ان پر دھیان دیں کیونکہ اسی کے ذریعے پرچار کے ذریعے انہی مددوں کے ذریعے بی جے پی سرکار میں آئی ہے اور ہم لگاتار دیش کی جنتہ سے بھی پوچھیں گے الگ الگ شہروں سے پوچھیں گے کہ آخر ان کی امیدیں کیا ہیں نریندر موڈی سرکار سے ہمارے ساتھ دو سماداتا ممبئی سے وینو جگڈالے اور دلی سے منیش کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش اور وینو جگڈالے کے پاس آئیں گے لیکن دلی کے لوگ پردھان منتری نریندر موڈی سے کیا امیدیں لگائے بیٹھیں اسے جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے سماداتا کمار کندن نے موڈی جی جب سے پردھان منتری بنے دیش کی اپیکشہ ہیں ان سے بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ہماری ان سے اپیکشہ ہے کہ پہلے جو سعودین ہیں اس کے اندر دیش کی جنتہ کا جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے وکاس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی جی اپنا سارا وزن انہی تین باتوں پر فوکس کریں سب سے پہلے وہ یہاں پر مہنگائی کم کریں کسی بھی طریقے سے چاہے وہ ڈیزر پیسیز کم کر کے ٹرانسپورٹ کے ریٹ کم کر کے اور جو ہماری خادے کی جو کوسٹ ہے جو پچھلے دس سالوں میں قریباً ڈیڑھ سو دو سو پرشن بڑھ گئی ہے اس کو کم کریں کم سے کم آزہ لے گئے ہیں اس کو کوسٹ کو جو انکریز ہوئی ہے دوسرا وکاس کے مددے پر ان کو انسفرسیٹر میں اندرشمنٹ کو بہت بڑھانا چاہیے جس سے لوگوں کو کام مل سکیں اور اس مندرے کا مجھے پیسہ ویسٹ جا رہا ہے اور جو بینا مطلب سرپنچ لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں وہ سیدھا سیدھا کام کر کے پبلک کو ملے پبلک بھکاری نہیں آتر نیرور بنے میرا نام مشہل گپتہ ہے جی مشہل پہ کس طرح سے چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں جو بھی کام کریں وکاس کے لئے کریں یوت کے لئے کریں باقی کنٹری کا نام جو بھی کام کریں وکاس کے لئے کریں یوت کے لئے کریں باقی کنٹری کا نام ارے خیال سے انہوں کے آنے سے ویسے ہی اوچھا ہو گیا ہے پریارٹی تو جوپس بھی ہیں اس سمیں جوپس کے لئے بہت زیادہ ریکوارمنٹ ہے اور میرے خیال سے جوپس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا ٹیفنس کے لئے بھی تھوڑا دیکھنا چاہے جس آپ سے ہمارے ہاں بڑھتا ہے ٹیریزم وہ اگر وہ بھی کنٹرول ہو تو اس میں بہت اچھا رہے گا سو دن کے ویزن کے لئے آپ تیار کر کے جو بھی چیز لائیں گے پہلے آپ کے پاس کئی چیزیں پنڈنگ پڑی ہوئی ہیں منسٹری آف ٹوریزم میں کئی چیزیں پنڈنگ پڑی ہوئی ہیں آپ نے اوپن ویزا کے لئے آن لائن ویزا کے لئے کرنا ہے ٹوریزم کے لئے کرنا ہے ٹوریزم کا ٹوریسٹ کو وہاں سے چلنا ہے ٹوریزم سنٹر بنانے کی ضرورت ہے ٹوریسٹ کے لئے کیئر کرنے کی ضرورت ہے ٹوریسٹ کو یا پرکیور کرنے کی ضرورت ہے اس کو لانا چاہیے یہاں پہلے پھر اس کی سنبھال ہونی چاہیے یہاں پر کیا آپ کیسے اس کو سیف رکھتے ہو یہ چیزیں جو ہیں کم سے کم ایک دکھنے چاہیے کہ ہاں اس میں انکش لگا ہے دوسرا انکش برشتہ چار پہ جو کام ہے یہ ہونا چاہیے کہ وکاس کے مددے پہ جو انہوں نے جیتا ہے اس وکاس پہ کہیں پولیسیز کہیں نیتیاں سمجھ آنی چاہیے کہ لوگوں کو کہ ہاں یہ نیتیوں میں بدلاؤ یا نیتیوں میں پرورتن ہو رہا ہے پر یہ اچھا قدم ہے اور اس قدم کو کیپیٹ کرتے پورا کرتے ہوئے لوگوں کی آکانچہوں پر کھڑا اتارنا چاہیے سرکار کو مہنگائی بجلی پانی سرکشہ ہر مددے کے اوپر کچھ نہ کچھ ہمارے کو اچھا محسوس ہونا چاہیے تو سو دن کا ایجنڈا سو دن کا ٹارگٹ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے پچھلی سرکار نے بھی سو دن کا ایک ایجنڈا بنایا تھا ٹارگٹ بنایا تھا لیکن اس میں سے کتنے پورے ہوئے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ منش کمار ہمارے سواداتا ڈلی سے اور وینو جگڑالے ممبئی سے جڑے ہوئے ہیں منش سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیں گے حالہ گلگ منترالے کی اپنے اپنے ذمہ داریاں ساتھ میں چنوٹیاں بھی ہیں لیکن سوال یہاں پر ہے کہ جنتا کی کچھ بیسک نیٹس ہوتی ہیں ڈلی کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان سوال دینوں میں کیا کرے نرین نمودی سرکار سب سے پہلے پرتیوش اس وقت میں موجود ہوں انڈیا گیٹ پہ یہاں پہ تمام جو سیلانی آئے ہیں آپ پیچھے میں نے دیکھ سکتے ہیں زیادہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو رازتان اور ایمپی سے آئے ہیں تو رازتان ایمپی آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی کو کس طریقے کا وہاں پہ بہومت ملا یہاں کچھ اور لوگ ہیں جن سے ہم بات کریں گے یہاں پہ کہ وہ کیا سوچتے ہیں میں بتا دوں آپ کو کہ پردھار منتری اپنے تمام منتری کو کہا ہے کہ سوال دین میں وہ کیا کریں گے جنتا کے لیے وہ ایجنڈا وہ پردھار منتری کے سامنے پیش کریں آپ کیا امید کرتے ہیں سرکار سے اور اپنے منتریوں سے سر پہلی پراتمکتہ تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ابھی بڑی بڑتی کرم میں تھی اس پر ان کو کاروائی کرنا چاہیے دوسری جو مہیلاؤں کی سرکشہ کے سمبند میں کاروائی کرنا چاہیے یہ مکھے مدد ہیں جو عام جنتا سے سیدھے جڑے مدد ہیں ان پر اگر کاروائی ہوگی تو بہت اچھا رسپانس ملے گا جنتا نے جس امید سے ان کو چنا ہے وہ نسندے پوری کرنا ہوگی ان کو آپ کیا چاہتے ہیں مودی سرکار جن کے منتری کیا ایجنڈا دس دن میں سو دن میں کیا ایجنڈا لے کر رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں جیسے انہوں نے گجرات میں کام کیا ہے اسی طرح وہ پورے دیش میں کام کر کے بتا ہے مہلاؤں کی شرکسہ برستہ رہے ہٹا ہے برستہ رہے ہٹا ہے گریبی ہٹا ہے اور یہ جو پاکستان سے جو آتنگواز بھیل رہا اسے بھی کم کریں یہاں کچھ اور مہلائیں بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کیا چاہتے ہیں یہاں پہ کئی مہلائیں جو ہیچک رہی ہیں لیکن کچھ اور لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے پرتوش آپ کیا امید کرتے ہیں مودی سرکار سے وہ کیا کرے سو دن میں مودی آکے ہم لوگ اتنے خوش ہو گئے سب نے مودی کو جیتانے کے لئے اتنا محنت کیے اور ابھی ہمارے لئے مودی بہت محنت کرے اور سب کی گریبی ہٹا ہے اور سب کو خوش رکھے مودی سے ہمیں بہت امید ہے آپ کیا چاہتے ہیں مودی کیا کرے مودی کی منتری جو جتنے ہیں وہ کیا کرے سو دن میں وہ بھی گریبی ہٹا ہے مہلاؤں کی سرکشہ کڑی کرے جی بہنی شمضہ سکتے ہیں لوگوں کے جو یہاں پر مددے ہیں مہلاؤں کی سرکشہ مہنگائی ڈبلپمنٹ روزگار ونود کا رکھ کرتے ہیں ونود کیا مومبئی واسیوں کی بھی یہی اپیقشہ ہیں یا پھر اس سے ہٹ کر بھی کچھ اپیقشہ ہیں ان کی دیکھیں پرتوش لوگ سبا چناؤ پرچار میں نرندر بودی نے کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے تو کئی نہ کئی سرکار آئی ہے تو اچھے دن ضرور آئیں گے اور لوگوں کی اپیقشہ امیدیں کافی بڑھ چکی ہیں ہمارے ساتھ تو مومبئی کی کچھ یوہ موجود ہے جن کی کئی اپیقشہ نرندر مودی کے سرکار سے ہے بقی خاص کر مومبئی کے بات کریں تو چھے کے چھے لوگ سبا کی سیٹے یہاں پر سیرہ بی جی پی کے پالے میں یہاں پر گئی تھی تو کئی نہ کئی بغوط شہر ہے جو آپ کے پاس جو لوگ کھڑ رہے ہیں ان سے پوچھیں ان کی کیا امیدیں ہیں آپ بتائیں کہ کیا اپیقشہ ہے آپ کی سرکار سے جیسا کہ مودی جی کہتے تھے 18 سے 28 سال کے یوباؤں کے لیے اسی سے میری امید ہے کہ وہ روزگار کے افسر دیں گے اور جمین پہ بھی اچھے دن آئیں گے یہ امید ہے دیشکی کہ کسان مرگو کو وکاس کے بارے میں اور مہیلہ کے سورکشہ کے بارے میں کچھ سوچ ہونی چاہیے امید ہے یہ ہے کہ اب کی بار جو مودی سرکار آئی ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں کچھ بدلاؤ لائے جیسے کہ آج کل کار لون بہت آسانی سے مل جاتا ہے لیکن ایجوکیشن لون ملنا اتنا آسان نہیں ہے تو ہم چاہتے کہ کچھ بدلاؤ لائے کچھ نئے رولز لائے جس سے ہم آسانی سے لون بھی پاس سکے اور ایجوکیشن سسٹم اتنا بہتر ہو کہ ہر کوئی نوجوان سب کو جس کو نوکری مل سکے مجھے یہ امید ہے کہ دیش سے بسٹا چار نکالنا چاہیے اور کسان لوگوں کو جی آتیا چار ہوتے ہیں وہ محبت کرنا چاہیے مجھے سے یہ امید ہے کہ مہلاو کا سرکشت رہنا سرکشت کیلئے رہے گا سب سے پہلے تو مہنگائی کم کرنے چاہیے تو ڈیزل پیٹرول کے ریٹ بڑھتے جا رہے انہیں سب سے پہلے کم کرنا چاہیے تو دیکھا آپ نے ممبائی واسیوں کی پوری جو یہاں پر مانگ ہے شکشہ یعنی ایجوکیشن لوگ ملنا چاہیے پیٹرول ڈیزل سستہ ہونا چاہیے مہلاو کا سنبان ہونا چاہیے یعنی مہلاو کو سرکشت ملنا چاہیے ایسے کئی مانگے ہیں جو ممبائی واسی سب سے پہلے ان کو مہنگائی سے مکتی ملے چاہے وہ ڈلی کی جنتہ ہو یا بھپال کی جنتہ ہو یا ممبائی کی جنتہ ہو سب کی ٹاپ پرائیٹی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے سرکار جو نئی سرکار آئی ہے وہ مہنگائی سے لوگوں کو نجات دلائے ونود اور منیش آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے آپ کے پاس ہم واپس لوٹ کر آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنتہ کی کیا امیدیں ہیں اس نئی سرکار سے نرین درمودی کی سرکار سے ونود اور منیش آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے آپ کے پاس ہم واپس لوٹ کر آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنتہ کی کیا امیدیں ہیں اس نئی سرکار سے نریندر موڈی کی سرکار سے نریندر موڈی نے اپنے منتری منڈل کے سیہوں کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ سو دن کا آپ ایجنڈا تائک کیجئے اور اس کے بعد ٹارگٹ تائک کیجئے اور سو دن میں بتائیے کہ آپ ان ایجنڈے میں کیسے کام کریں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے کیونکہ ایجنڈا تائک کر دینا آسان ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پشلی سرکار پر اسی کو آدھار بنا کر نریندر موڈی اور بی جے پی نے جم کر وار کیا تھا اور اس بار لوگوں نے بہومت سے بی جے پی کو جتایا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ امیدیں بھی کئی زیادہ ہیں لوگوں کی فیلال وقت تیک چھوڑے سپریک کا بریک کے بعد جل لٹیں گا بنے رہیے نیوشنڈے فور کے ساتھ